اس بولیٹن کا آغاز کریں سب سے پہلے بات کریں ملک میں جاری لوڈ شیڈنگ کی ملک بھر میں بجلی کی آنکھ مچولی لوڈ شیڈنگ کا جن بے کابو کراچی لاہور اسلام آباد راول پنڈی فیصل آباد میں بجلی غائب ہو گئی آپ کو بتاتے چلیں کہ ملک بھر میں بجلی کی آنکھ مچولی جاری ہے لوڈ شیڈنگ کا جن ہے جو کہ بے کابو ہو چکا ہے کراچی لاہور اسلام آباد راول پنڈی فیصل آباد میں بجلی غائب ہو چکی ہے ملک بھر میں بجلی کی آنکھ مچولی جاری ہے شہریوں کو کافی مشکلات کا سامنا ہے مختلف شہروں کی بات کریں تو کراچی لاہور اسلام آباد راولپنڈی فیصل آباد میں بجلی غائب ہے سب سے پہلے کراچی کی صورتحال جانتے ہیں محمد کامران ہمارے ساتھ موجود ہیں کامران بتائیے گا کراچی کی کیا صورتحال ہے شہری کیا کہتے ہیں بلکل شہر قائد میں سخت گرمی اور دھوب حفظ کے ساتھ ساتھ طویل لوڈ شیڈنگ اور اور بلنگ نے عوام کو شدید پریشان کیا ہے شہر میں اس وقت مختلف علاقوں میں آئے روز مختلف علاقوں میں دن ہو یا رات ہو طویل لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے اسی سلسلے میں شہریوں کی جانب سے مختلف جگہوں میں احتجاجی مظاہرے بھی سامنا ہے مختلف سیاسی جماعتوں کے جانب سے احتجاجی مظاہرے کے جارے ہیں لوڈ شیڈنگ سے جو متاثرہ علاقے ہیں خاص طور پر لائن ذریعہ ہے لیاری ہے صدر شہرہ فیصل ملیر گلشن اقبال گلستان جوہر ناظم آباد نور ناظم آباد اورنگی ٹاؤن اور اس طرح سے جو ملیکہ جو علاقے ہیں ان علاقوں میں رات لوڈ شیڈنگ کی جاتی ہے لوڈ شیڈنگ کے باعث گھروں میں جو بچے ہیں عورتیں ہیں بزرگ افراد ہیں جو خاص طور پر دیگر امراض میں مبتلہ ہیں خاص طور پر کرونا وارس کے جو شکار افراد جو گھروں میں کورنٹائن کیے ہوئے ان کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ایک طرف گھرمی ہے حب سے اس میں جو لوڈ شیڈنگ ہے اس کا دورانیہ میں بھی اضافہ ہو رہا ہے شہر میں ایک جانب لوگ ڈاؤن ہے اس کے باعث چھوٹی بڑی مارکیٹیں بھی بند ہیں اس کے باوجود جو لوڈ شیڈنگ ہے اس کا دورانیہ کم ہونے کے بجائے لوڈ شیڈنگ کے دورانیہ میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اسمیلیوں میں تھنڈے ہالوں میں بیٹھے عوامی نمائندے بھی اس مسئلے کو حل کرتے ہوئے نظر نے آ رہا ہے شہری اس حوالے سے جو پریشانی کا جو سامنا کر رہے ہیں فیلحال اس طرح کا ہمیں کوئی اقدامات ہمیں حکومتوں کی جانب سے نظر نہیں آتے کامران بہت شکریہ آپ کا کراسی کی طرح لاہور میں بھی صورتحال کچھ مختلف نہیں ہے فاران یامین ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور کی صورتحال ان سے جانتے ہیں بتائیے گا فاران کراسی میں تو لوڈ شیڈنگ کے دورانیہ میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے لاہور میں کیا صورتحال ہے جو غیر علانیہ لوڈ شیڈنگ ہے لاہوریوں کی زندگی اس نے اجیرن کر دی ہے مرسات شہری موجود ہیں سے پوچھتے ہیں میں باتی گیٹ کے علاقے میں موجود ہوں یہاں پر آپ بتائیے گا کیا پوزیشن ہے لوڈ شیڈنگ کی ہر چیز گیرلانی ہے جیسے باقی چیز گیرلانی ہے لوڈ شیڈنگ بھی گیرلانی ہے کسے باتی چلی جاتی ہے کسے آ جاتی ہے چار چار گھنٹے باتی غائب ہے لوگ بچارے گریب لوگ اس گرمی شدید ترین گرمی میں بچارے بچے بلک رہے ہیں بچے چھوٹے پڑھائی سے محروم ہیں لوگوں کاروپار بلکو اپنا لوگوں کے کاروپار تبا ہوگی مرسات اور بھی شہری موجود ہے آپ کہاں کے رہنے والے ہیں میں باتی گا رہنے والا ہوں سے یہاں کیا پوزیشن ہے یہ بجلی ایک منٹ بھی نہیں ایسے جاتی ہے ایک گھنٹہ آتی ہے ایک گھنٹہ جاتی ہے سونے سے بچے آواز آر بچے بلک رہے ہیں چیکیں مار رہے ہیں کہ بطی آرہی بطی نہیں آرہی تو بل ایسے آرہے ہیں دو دو دار چار چار دار پائیں پائیں دو دار کے بل آرہے ہیں غریب آدمی کہاں سے بل دے گا اور کہاں سے جئے گا کہاں سے بل دے گا کہاں سے جئے گا اور بھی آہ لوگ مجھوں کے آپ بتائے گا آہ کیا پوزیشن آپ کے علاقے میں بڑھتی ہے پوزیشن میں جو یہاں پر جو ہے وہ تو ایسے ہے جیسے ناک ناک دم کا رکھا ہے بجلی نے ہوا ویسے نہیں چار نہیں دھوپ ہمارے سروں کو اوبر ہے اور جو بھی سلسلہ یہ کاری حکومت حکومت کے کوئی سلسلہ ایسا نہیں ہو رہا ہے کہ حکومت کو کام کر سکے گریب آدمی کے لیے جو لوڈ شیڈنگ ہے جو اس نے لہوریوں کی زندگی اجیرن کر دی ہے غیر انہیں لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے شہریوں کے معاملات زندگی بری طرح متاثر ہو رہے ہیں نہ صرف رات بلکہ دن کسی بھی ٹائم کسی بھی عوقات آہ لائٹ تھی ہے نہ آنے کا لائٹ کا ٹائم ہے نہ جانے کا جس کی وجہ سے شہری کی جو زندگی ہے اس میں مشکلات کا اضافہ ہو گیا ہے جی جی بہت شکریہ غیر الانیان لوڈ شیڈنگ نے عوام کو پریشان کر رکھا ہے راولپنڈی کی صورتحال پر مختلف نہیں ہے راولپنڈی کی صورتحال جان لیتے ہیں عثمان جاوید سے جی عثمان ہمیں اپ ڈیٹ کیجئے گا جی بالکل راولپنڈی میں غیر الانیان لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ شروع ہو چکے اور غیر الانیان لوڈ شیڈنگ سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے علاقے راولپنڈی کے ساتھ کا بات پیرودھائی کے علاقے جبکہ اڈیالا روڈ پر واقعہ مختلف فاؤزنگ سوسائٹی سمیت راولپنڈی راجہ بزار سے ملحقہ جو علاقے ہیں وہاں پر غیر الانیان لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے اور غیر الانیان لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ چار گھنٹے تک محیط ہے ان علاقوں میں اور ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہے انہی سے گفتگو کرتے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے کیا کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہے آپ کو اس سے جو ہے نو ہمارے بچوں کی جو پڑھائی آن لائن پڑھائی ہے بجلی چار چار گھنٹے اس ٹیم میں ساتھ کا بعد میں موجود ہوں کہ یہاں پر چار گھنٹے سے بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے جس کی ویہا سے جو ہمارے بچوں کی کلاسیز آن لائن وہ متاثر ہیں ظاہر سی بات ہے بجلی نہیں ہوتی اور پانی کا بھی مسئلہ ہوتا ہے ظاہر سی بات ہے بجلی ہوگی تو موٹر وغیرہ چلا کے پانی کا مسئلہ آل ہوگا بہت شکریہ جی یہ ہمارے ساتھ شہری گفتگو کر رہے تھے جب ہم نے وابدہ حکام سے بات کی تو وابدہ حکام کا اس سلسلے میں کہنا تھا کہ صرف انہی علاقوں میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی جاری ہے جہاں پر بل کی ریکوری ہنڈر پرسنٹ نہیں ہوتی اور راجہ وزار کے جو علاقے ہیں ساتھ کا بعد کے جو علاقے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اڈیالا روڈ اور پیر ودائی کے جو گنجان آباد علاقے ہیں وہاں پر بجلی کی جو بلنگ ہے وہ شہری نہ دینے کی وجہ سے بل بروقت ادا نہ کرنے کی وجہ سے ان علاقوں میں صرف لوڈ شیڈنگ کی جاری ہے جی جی اسمان بہت شکریہ ہمیں اپ ڈیٹ کرنے کے لیے رکھ کرتے ہیں لارکانہ کا جہاں بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں عبدالخالق مغیری سے جی عبدالخالق مغیری ہمیں اپ ڈیٹ کیجئے گا بجلی کی بات کی جائے تو ملک کے دیگر شہروں کی طرح علاقہ میں بجلی کی بات دستور لوڈ شیڈنگ جاری ہے اگر شہری علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کی بات کی جائے تو روزانہ کے بنائے پر دس سے بارہ گھنٹے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی جائے جب دہی علاقے وہاں پر روزانہ کے بنیاد پر بارہ سے سولہ گھنٹوں تک بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی جاتی ہے میرے ساتھ ایک شہری موجود ہے ہم ان سے پوچھیں گے کہ آپ بتائیں کہ یہاں پر جو لوڈ شیڈنگ ہے ان کا دورن ہے کتنا ہے یہاں پر لائٹ چلتی نہیں ہے دو گھنٹے آتی ہے چار گھنٹے چلی جاتی ہے ایک تو اوپر سے گرمی بھی ہے اور یہ لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں تبدیلی سرکار نے بہت وعدے کیے دے لیکن پورے نہیں کر پڑی ہے جیسا کہ شہری کا کہنا ہے کہ یہاں پر صرف دو گھنٹے بجلی آتی ہے تو چار گھنٹے بجلی چلی جاتی ہے کیونکہ لارکانہ میں ایک تو گرمی زیادہ ہے تقریباً یہاں پر چھالی سے لیکن اٹھالیس ڈگری تک درجہ اراد گھرمی کا پارا ہے اوپر سے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی جاتی ہے تو شہریوں کا جو جینا وہ مشکل ہو جاتا ہے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے یہاں پر جو شہریوں نے دیرینہ مطالبہ کیا ہے کہ جو بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے وہ کم سے کم کی جائے جی وفاقی حکومت نے پولیس کی تنخواہوں میں کٹوٹی کر دی جون کی تنخواہ سے ایک ہزار سے پچیس سو تک کی کٹوٹی کی گئی جونئر اہلکاروں کی تنخواہ سے ایک ہزار جب کے سینئر سے پچیس سو تک کٹوٹی کی گئی ہے مبینہ طور پر بغیر اجازت کرونا فرنٹ کے لیے تنخواہوں میں کٹوٹی کی گئی ہے مزید تفصیلات چاہ لیتے ہیں صدام مانگٹ سے جی صدام کیا تفصیلات ہیں آجے بالکل صرف اہلکاروں اور سب انسپیکٹر تک کے رینک کے جو افسران ہیں ان کی تنخواہوں سے کٹوٹی کی گئی ہے ایک طرف کرونا سے لڑنے والی جو فرنٹ لائن فورس ہے ان کو سہولیات فرام نہیں کی جاری دوسری طرف انہی کی تنخواہ سے جو ہے وہ کٹوٹی کی جاری ہے اہلکار جو ہیں وہ میک میں کے سلاف سراپا اتجاج ہو چکے ہیں جبکہ انام کی مد میں جو رقم ادا کی جانی تھی بیس لاکھ روپے تمام پولیس اہلکاروں کو وہ رقم دی تحال ادا نہیں ہو سکی ہے اس حوالے سے جو اے جی پی آر میں بل وہ بل جمع نہیں کروائے جا سکے ہیں جس کے باعث ہے یہ بیس لاکھ روپےہ بھی ان کو ادا نہیں کیا جا سکا اور دوسری جاناں بہت شکریہ اپ ڈیٹ کرنے کے لیے مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما خاجہ آصف نیب لاہور میں پیش ہو گئے لیگی کارکنن کی جانس سے نعرے بازی کی گئی سیالکوڈ کینٹ ہاؤزنگ سوسائٹی کیس میں تفتیش ہوگی لیگی رہنما پر 137 کنال ارازی غیر قانونی طور پر فروخت کرنے کا الزام ہے مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما خاجہ آصف نیب لاہور میں پیش ہو گئے لیگی کارکنن کی جانب سے نعرے بازی کی گئی جبکہ سیالکوڈ کینٹ ہاؤزنگ سوسائٹی کیس میں تفتیش ہوگی لیگی رہنما پر 137 کنال ارازی غیر قانونی طور پر فروخت کرنے کا الزام ہے میں پتواری ہوں پتواری ہی رہوں گا لاہور میں نو پتواریوں نے ترقی لینے سے انکار کر دیا ڈیپیٹی کمیشنر دانش افضال نے نو پتواریوں کے قانونگو کے عہدے پر ترقی دے تھی پتواریوں کے انکار پر قانونگو کی خالی اصامیہ پر نہ ہو سکیں تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ لاہور میں نو پتواریوں نے ترقی لینے سے انکار کر دیا ڈیپیٹی کمیشنر دانش افضال نے نو پتواریوں کو قانون گو کے عہدے پر ترقی دی پتواریوں کے انکار پر قانون گو کی خالی اسامیاں پر نہ ہو سکیں لاہور میں نو پتواریوں نے ترقی لینے سے انکار کر دیا ہے ڈیپٹی کمیشنر دانش افضال نے نو پتواریوں کو قانون گو کے عہدے پر ترقی دی پتواریوں کے انکار پر قانون گو کی خالی اسامیاں پر نہ ہو سکیں پتواریوں نے انکار کر دیا اسامیاں تھی وہ پر نہ ہو سکیں ڈیپٹی کمیشنر دانش افضال نے نو پٹواریوں کو کانون گو کے عہدے پر ترقی دی لیکن پٹواریوں نے انکار کر دیا عثمان علیم ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے تفصیلات جانتے ہیں عثمان بتائیے گا کیا وجہ ہے پٹواریوں نے انکار کیوں کیا ترقی لینے سے جی بالکل شہر میں پٹوار مافیہ کا راج ابھی بندرار ہے اور شہر میں جو کانون گو ہیں ان کی شاٹ فال دیکھنے میں نظر آ رہا تھا جس پر بورڈ اوف ریوینیو نے یہ ڈیریکشن ڈی سی لاہور کو جاری کی تھی کہ کانون گو کے شاٹ فال کو ختم کیا جائے اور جو پٹواری عثم درات سے تائنات ہیں ان کو سنیارٹی کی بنیاد پر کانون گو کے عوضے پر ترقی دی جائے تو ڈی پی سی کی میٹنگ میں جب یہ ترقی دی گئی تو اس میں نو پٹواریوں کو کانون گو کے عوضے پر ترقی دی گئی لیکن ان میں سے بیچ پر پٹواریوں نے تحریری طور پر اڈیشنل لیپری کمیشنر ریوینیو کو ترقی لینے سے صاف انکار کر دیا اور یہ کہا کہ ہم پٹواری ہیں لہٰذا ہمیں یہاں پر ہی رہنے دیا جائے ہمیں پروموشن نہیں چاہیے تو یہ آپ پٹوار خانوں میں بھی جائیں تو وہاں پر اس طریقے کے معاملات دیکھنے میں آتے ہیں کہ فرد اور انتقالات کی مد میں ہزاروں پر عام شہریوں سے بٹورے جاتے ہیں تو یہی وجہ ہے کہ پٹواری جو ہیں وہ کانوگوں کے عوضے پر ترقی نہیں لینا چاہتے اور پٹواری ہی رہنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اسمان بہت شکریہ آپ کا چئے پرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارا احمد کی ہدایت پر چائلڈ پروٹیکشن بیورو بھی ایکشن میں آ گیا لاہور کنیجی سکول میں طالبات کو حراسہ کرنے پر چائلڈ پروٹیکشن بیورو نے ان درازج مقدمہ کے لیے درخواست دے دی چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارا احمد نے ہدایہ جاری کی جس پر چائلڈ پروٹیکشن بیورو بھی ایکشن میں آ گیا لاہور کنیجی سکول میں طالبات کو حراسہ کرنے پر چائلڈ پروٹیکشن بیورو نے ان درازج مقدمہ کے لیے درخواست دے دی لاہور کنیجی سکول میں طالبات کے ساتھ حراسگی کا معاملہ سکول انتظامیہ نے انکواری کمیٹی کو طالبات کے گھروں کے پتے اور فون نمبر دینے سے انکار کر دیا نیجی سکول نے معطل اور برخواست کیے گیا سادزہ کے نمبر دینے سے بھی انکار کر دیا انکواری کمیٹی آج سی ای او ایڈوکیشن سے ملاقات کرے گی آپ کو بتائیں یہ معاملہ ہے لاہور کے نیجی سکول میں طالبات کے ساتھ حراسگی کا اور سکول انتظامیہ سے تحقیقات کی گئیں سکول انتظامیہ نے انکواری کمیٹی کو طالبات کے گھروں کے پتے اور فون نمبر دینے سے انکار کر دیا نیجی سکول نے معطل اور برخواست کیے گیا سادزہ کے نمبر دینے سے بھی انکار کیا جبکہ انکوائری کمیٹی آتھ سی ای او ایڈوکیشن سے ملاقات کرے گی اس معاملے پر باتشیت کی جائے گی لاہور کے نیجی سکول میں طالبات کے ساتھ حرازگی کا یہ معاملہ تھا افیفہ نسر اللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں افیفہ بتائیے گا مواقف کیا اختیار کیا گیا گھروں کے پتے اور پون نمبر کیوں نہیں دیئے گئے جبکہ کچھ ایسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک بڑا ہی یہ کشمکش والا ایک سین چل رہا ہے یہ جو پورے منظر میں جو انونیمز جسی بھی طالبات تھی انہوں نے یہ سارا اپنے اپنے مسائل جب ڈسکس کیا تو اس کے بعد انکوائری کمیٹی بنی انکوائری کمیٹی کے جو انہوں نے نام اور پتے مانگے تھے تو وہ اس لیے دیئے نہیں گئے ہیں کیونکہ سکول انتظامیہ کے جانب سے کہا جا رہا ہے انکوائری کمیٹی بیٹھ نہیں تھی اور کیا تاریخ ہے تین اور آج انکوائری کمیٹی نے تمام طالبات کے بیانات کو کلم بند کرنا تھا ریکارڈ کرنا تھا تو انہوں نے کہا کہ ایسو پیس کی خلاف ورزی ہوگی اس لیے ہم طالبات کو سکول میں آنے کی رازت نہیں دے سکتے اور نہ ہی ہم ان کے ادریسز دے سکتے ہیں کیونکہ جسے پر موطل کیے گئے لوگ سے اور جن لوگوں کو فارق کیا گیا تھا ان سارے الیگیشنز کی وجہ سے ان کے نام بھی نہیں دیئے گئے ان کے ڈریسز بھی نہیں دیئے گئے کیونکہ ان کے سکول انتظامیہ کا کہنا تھا کہ ان کے جو کانفیڈنشل معلومات ہیں وہ ان کو لیک نہیں کر سکتے سکول انتظامیہ کے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے کافی عرصے سے اسی طرح سلسلہ جاری تھا تو جس نے بھی اکاؤنٹس تھے جن لوگوں پر الزامات لگائے گئے ہیں ان کے اکاؤنٹس بند ہیں ان کے پون نمبر بند ہیں ان کے تمام طرح جسی بھی معلومات آپ کو نہیں مل سکتی سوائے یہ جو تصاویر جو لڑکیوں نے وائرل کی ہیں یا لڑکیوں نے اپنی اپنی جو مسائل ہیں وہ ڈسکس کی ہیں اسی حوالے سے جب انکوائی ٹیم کے ساتھ ہم نے بات کیا تو انکوائی ٹیم کا یہ کہنا ہے کہ تمام طرح انفرمیشن جو سکول کی جانے سے لیٹر بھیجا گیا انکوائی ٹیم کو حفیفہ بہت شکریہ آپ کا وفاقی وزیر اسد عمر کا کہنا ہے کہ پاکستان میں سمارٹ لوگ ڈاؤن اور حفاظتی تدابیر اپنانے سے مجموعی طور پر کرونا وائرس کی روکتام کی صورتحال بہتر ہوئی لیکن سن بالخصوص کراچی میں بہتری نظر نہیں آ رہی حفاظتی تدابیر جو ہیں ان کے اوپر عمل درامت بھی بہتر ہوا ہے انتظامی کاربائی بھی بہت ہوئی ہے اس کی وجہ سے الحمدللہ آج جہاں پر ہم کھڑے میں ہیں آج جہاں ہم نے تمام ماہرین سے دیکھا تو اگر ہم اسی طریقے سے چلتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی جولائی کے آخر تک یہ تعداد جو ہے وہ چار لاکھ سے بھی کم ہوگی آخری چیز صرف میں یہ کہوں گا کہ یہ مجموعی طور پر میں نے پاکستان کو آپ کی صورتحال بتائی ہے لیکن صرف ایک سکت علاقہ ایسا ہے جہاں پر ہمیں اتنی بہتری نظر نہیں آ رہی ہے اور وہ سندھ ہے خصوصی طور پر کراچی ہے آج بھی صبح ہماری میٹنگ ہوئی چیف سیکرٹی سندھ کے ساتھ اور ہیلتھ منسٹر سندھ کی ڈاکٹر ازا پیچیو کے ساتھ انہوں نے بھی ان کے ذہن میں کوئی خیالات ہیں کہ کس طریقے سے ہمیں آگے کام دیئے کرونا وائرس ایک روز میں مزید اٹھتر زندگیاں نکل گیا ساتھ ہزار ستاسی نئے کیسز ریپورٹ ہوئے ملک پر میں مجموعی کیسز کی تعداد دو لاکھ اکیس آزار آٹھ سو چیانوے ہو گئی ملک میں ایکٹف کیسز سے زیادہ سہی طیاب ہونے والوں کی تعداد ہے تفصیلات جانی اس ریپورٹ میں نیشنل کمانڈر آپریشن سینٹر کی جانب سے جاری کردہ تازہ آداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں مریضوں کی تعداد دو لاکھ اکیس ہزار آٹھ سو چیانوے تک جا پہنچی گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں بائیس ہزار نو سو اکتالیس ٹیسٹ کیے گئے جن میں سے چار ہزار ستاسی نئے کیسز ریپورٹ ہوئے صوبہ سندھ میں کرونا کے مریضوں کی تعداد سب سے زیادہ انانوے ہزار دو سو پچیس ہے پنجاب میں اٹھتر ہزار نو سو چھپن ہیپر پختون ہوا ستائیس ہزار ایک سو دس اسلامباد تیرہ ہزار ایک سو پچانوے بلوچستان دس ہزار چھ سو سٹھ ازاد کشمیر ایک ہزار ایک سو ساٹھ اور گلگت بلتستان میں ایک ہزار پانسو چوبیس کیسز سامنے آ چکے ہیں ایک روز میں مزید اٹھتر افراد جان کی بازی ہار گئے جس سے پاکستان میں کرونا سے مرنے والوں کی مجموعی تعداد چار ہزار پانسو اکاون ہو گئی پنجاب ایک ہزار آر سو انیس اموات کے ساتھ سر فیرست ہے جبکہ سندھ میں ایک ہزار چار سو سنتیس اور ہیپر پختون ہوا میں نو سو تریسی اموات ہو چکی ہیں ملک بھر میں ایک لاکھ تیرہ ہزار چھ سو تیس افراد نے کرونا کو شکست دی جو کہ ایکٹیو کیسز سے زیادہ ہے اس وقت ملک میں ایک لاکھ تین ہزار سات سو بائس ایکٹیو کیسز ہیں نیشنل پارک لال سوہان را بہاولپور میں چوری کی واردات ہوئی چوروں نے پارک سے چار ہرن چوری کر لیے مہکمہ وائل لائف اور مقامی پولیس نے مشترکہ کاروائی کرتے ہوئے چور گینگ کے دو ارکان اور چوری شدہ چار ہرن بھی برامت کر لیے ہیں تو آپ کو بتا رہے ہیں نیشنل پارک لال سوہان را بہاولپور میں چوری کی واردات ہوئی ہے چوروں نے پارک سے چار ہرن چوری کر لیے محکمہ ورلائف اور مقامل پولیس نے مشترکہ کاروائی کرتے ہوئے چور گینک کے دو ارکان اور چوری شدہ چار ہرن بھی برامت کر لیے ہیں بلچن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کے بتائیں کہ نیب سابق وزیراعظم شاہد کا کنباسی کے خلاف الین جی کیس میں زمنی ریفرنس دائر کرنے میں ناکام ہو گیا نیب نے اعتصاب عدالت سے ایک بار پھر وقت مانگ لیا جج آزم خان نے نیب کو زمنی ریفرنس دائر کرنے کے لیے چھے اگست تک کی آخری محلت دے دی شاہد خاکان عباسی کہتے ہیں نیب آٹھ ماہ حراست میں رہ کر کچھ ثابت نہیں کر سکا نیب کو مخالفین پر دباؤ بڑھانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے احتشام کیانی کی ریپورٹ دیکھیں اعتصاب عدالت کے جج آزم خان نے الین جی ریفرنس پر سمات کی سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی کرونا سے صحتیابی کے بعد عدالت کے روبرو پیش ہوئے نیب کی تفتیشی افسر نے موقف اپنایا کہ کچھ نیا ریکارڈ ملا ہے جائزہ لے رہے ہیں ریفرنس دائر کرنے کے لیے مزید تین سے چار ہفتے کا وقت درکار ہے جا جازم خان نے ریمارکس دیئے کہ فرد جرم بھی تب ہی آئیت کی جائے گی جب زمنی ریفرنس دائر ہوگا جس پر شاہد خاکان عباسی کے وکیل نے کہا کہ ساڑھے چھ ماہ جیل میں رکھا گیا ریفرنس دائر نہیں کیا جا سکا ہمارے ساتھ تماشاں نہ لگایا جائے جب تک ریفرنس دائر نہیں ہوتا سمات ملتوی کی جائے سمات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں شاہد خاکان عباسی کا کہنا تھا کہ یہاں گرفتاری پہلے ہوتی ہے کیس بعد میں بنائے جاتے ہیں نیب کو صرف سیاستدانوں کو بدنام کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے کوئی شہادت نہیں ہے کوئی کیس نہیں ہے لیکن صرف بدنامی کے لیے سیاستدانوں کو بدنام کرنے کے لیے دبانے کے لیے نیب استعمال ہوتا ہے شاہد خاکان عباسی نے مطالبہ کیا کہ ان کے خلاف نیب تفتیش اور عدالتی کاروائی ان کیمرہ کی جائے کیس کی مزید سمات اب چھے اگست کو ہوگی اعتشام کیا نہیں ٹوئنٹی فور نیوز اسلام آباد آپوزیشن عراقین کی ملاقات کام کر گئی وزیر علیہ عثمان بزدار نے ترکیاتی فنڈز دینے کی یقین دہانی کرا دی آپوزیشن عراقین کو پانچ کروڑ روپے تک کے ترکیاتی فنڈز ملیں گے آپوزیشن عراقین کے حلقوں میں ان کے کام ترجیحی بنیادوں پر کیا جائیں گے مزید افضلہ جانے تھے قضافی بٹ سے جی قضافی بٹ ہمیں اپڈیٹ کیجئے گا یہ پنجاب اسیمبلی ہے جہاں پہ عوامی نمائندے آ کر بیٹھتے ہیں اور عوامی مسائل حل کرتے ہیں ان کو ووٹی اس بات کا دیا جاتا ہے کہ وہ عوامی مسائل حل کریں ان عوامی مسائل کے حل کے لیے پیپلز پارٹی اور مسلم نون کے تقریباً سات عراقین نے کل وزیر علیہ پنجاب سے ملاقات کی تھی ملاقات نے تو وہ پہلے بھی دو مرتبہ کر چکے تھے لیکن کوشش ان کی یہ تھی کہ اپنے ترجیحی مسائل جو ہیں وہ حل کروائے جا سکے اور وہ اس میں کافی حد تک کامیاب بھی ہو گئے ہیں جو کل ملاقات ہوئی وہ کوشش رنگ لے آئی اور جو وزیر علیہ کے ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اب ان عراقین کے کام بھی ترجیحی بنیادوں پر ہوں گے ان کو ترقیاتی فنڈز بھی دیے جائیں گے اور ان کو جتنا سپورٹ کیا جا سکے گا حکومت سپورٹ کرے گی چھے نون لکے تھے اور ایک پیپلز پارٹی کا تھا اگرچہ کامیاب یہ ادھر سے ہو کر آئے ہیں لیکن چونکہ سیاست ہے سیاست کے اندر سارا کچھ جائز ہو جاتا ہے اس لیے انہوں نے اپنے کام ترجیحی بنیادوں پر کروانے کے لیے پی ٹی آئی کی سپورٹ لینا ضروری سمجھی اقتدار میں ہے پی ٹی آئی ان کی سپورٹ بھی ضروری ہے سپورٹ انہوں نے لے لی ہے باقی ووٹ انہوں نے عوام سے لیا تھا سپورٹ انہوں نے پی ٹی آئی سے لی ہے کہا جا رہا ہے بتایا جا رہا ہے کہ پانچ کروڑ روپیہ تک جو ہے وہ ان عرقین اسیمبلی کو ترقیاتی کاموں کے لیے دیا جائے گا وزیر اعلیٰ کو بھی یہ خوش رکھیں گے اور یہ وزیر اعلیٰ کو خوش رکھیں گے حکومت کو بھی خوش رکھیں گے اپنی پارٹی بے شک نراد ہو جائے نوٹس آنی جانی چیز ہے نوٹس کا جواب انہوں نے پہلے بھی دے دیا آپ بھی دے دیں گے کیونکہ خطرہ کوئی نہیں ہے اس لیے حکومت کو یہ خوش رکھیں گے پانچ کروڑ روپیہ تک ان کو ملنے کے جو توقعات ظاہر کی گئی ہیں کہ پانچ کروڑ روپیہ ترقیاتی کاموں کے حوالے سے دی جائے گا پی ٹی آئی کے عرقین اسیمبلی کو دس کروڑ روپیہ دیا جا رہا ہے اور ان کو تقریباً پانچ کروڑ روپیہ اور ترجیحی کام بھی چھیک ہے کذافی بہت شکر ہے آپ کا منڈی بہاودین میں دو ڈاکٹرز کی برطرفی کے خلاف ڈاکٹرز نے ہرطال کر دی زلہ بھر کے سرکاری ہسپتالوں میں اوپی ڈی سرویسز کا بائیکارٹ کر دیا گیا تو آپ کو بتا رہے ہیں منڈی بہاودین میں دو ڈاکٹرز کی برطرفی کے خلاف ڈاکٹرز نے ہرطال کر دی ہے زلہ بھر کے سرکاری ہسپتالوں میں اوپی ڈی سرویسز کا بائیکارٹ کر دیا گیا ہے تو آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں ہم خبر سے منڈی بہاودین میں دو ڈاکٹرز کی برطرفی کے خلاف ڈاکٹرز نے ہر تال کرتی ہے تحریک انصاف کے ناراض ایم این اے خاچہ شہراس محمود کا کہنا ہے کہ مہنگائی عروج پر چینی کے ریڈ آج بھی زیادہ ہے انہوں نے مزید کہا کہ لوگ مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں پیٹرول کی قیمتوں میں بلا وجہ اضافہ ہو تو لوگ سوال ہم سے کریں گے لوگ مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں یہ لیڈیشپ کو بتانا مقصود تھا وہ بتایا ہے کہ مہنگائی کی چکی میں لوگ پس رہے ہیں یہ بتانا مقصود تھا کہ پاکستان میں جب حکومت ہم لوگ کر رہے ہیں تو ذمہ داری بھی ہماری بنتی ہے جب پیٹرولیم کی پرائسز انکریز ہوتی ہیں تو ظاہر ہے لوگوں کا سوال ہم سے بھی ہوتا ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ لیڈیشپ تک یہ چیزیں جائیں وہ ہم سے بھی ہوتا ہے کہ آپ جب ووٹ لے کر اسیمبلیوں میں گئے تو کیا آپ نے وہ باتیں کی حق ادا کیا تو یہ سوال جب یہاں پہ لوگ پوچھتے ہیں تو وہی سوال ہم وہاں پہ بھی دیکھے آئے کہ چار دن پہلے پیس تاریخ کو بھی یہ قیمتیں بڑھ سکتی تھی میرے خیال میں یہ سب چیزیں جب باتیں ہوتی رہیں گی تو ریکٹیفیکیشنز بھی ہوں گی پاکستان پوسٹ سے سارفین کو دوسرے ممالک کے لیے پارسل بھیجوانیں مہنگے پڑ گئے کرونا کے باعث انٹرنیشنل فلائٹ آپریشن کی بندش اور پی آئی اے پر لگنے والی پابندیاں پاکستان پوسٹ کے لیے بڑی رکاوٹ بن گئیں شہریوں کا قیمتی سامان اور اہم دستاویزات اپنی منزل تک نہیں پہنچ رہا مزید تفصیلات جان لیتے ہیں آویس کا آنی سے جی آویس کیا تفصیلات ہیں پاکستان پوسٹ جب سے کرونا شروع ہوا ہے اس وقت سے اس کی جو انٹرنیشنل میل ہے وہ سسپینڈ ہے اور سلائٹ ناو ہنویشن کافی مشتا کے سامان کرنا پڑا ہے لیکن اب جو یورپین یورین میں جو ممالک ہیں ان کے جو فلائٹ آپریشن جو بند ہوا ہے پی آئی اے کا اس پہ بھی کافی تشریش کے لہر اٹھ دی ہے کیونکہ جو سارفین جو ہیں جو انہیں اپنی پاکستان پوسٹ نے جو ہے بوکنگ بند نہیں کی جو سب سے بڑی گلسی ہے اور اب اکام یہ بتا رہے ہیں کہ اس حوالے سے آلہ سطح کے اداز مقرد کے جا رہا ہے کہ آئی ایٹرنیشن جو ہیں اس کے متبادل ذرائع جو ہیں وہ روڑے جائیں شپنگ کے نہیں کی جاری جو کہ دوسرے کوریر کر رہے ہیں جیسے ایسے پاکستان پوسٹ میں جو سارفین جو آ رہے ہیں ان کو بھی کافی بکٹا سامنا ہے اور پوکنگ بند نہ کرنے کی وجہ سے بھی جو وہاں پر آتے ہیں جو ڈاکھانے ہیں ان میں وہاں پر جو عملہ ہے ان کو سارفین کی کافی باتیں سننا پڑھ رہی ہیں لیکن متبادل سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان پوسٹ کو شدید مالی نقصان کا بھی سامنا کرنا پڑھ رہا ہے کیونکہ سلائٹ آپریشن بند ہونے کے ویسے انٹرنیشنل میل اور جو ای ایم ایس سسٹم ہے وہ پوری طرح متاثر ہیں جی بہت شکریہ ویس قیانی ہمیں اب اپ ڈیٹ کرنے کے لیے لاپتہ افراد کمیشن نے تیس جون تک چار ہزار پانچ سو تیرانوے کیسز نمتا دیئے ریپورٹ کے مطابق دو ہزار بیس کے دوران بارہ نئے کیس کمیشن کو موصول ہیں جبری طور پر لاپتہ افراد کے کیسز کی تعداد چھہ ہزار چھہ سو چھہاسی ہو گئی صدر قومی کمیشن جسٹس ریٹائر جعوید اقبال کی ذاتی کوششوں سے کمیشن نے ساڑھے چار ہزار سے زائد کیسز نمتائے اس وقت لاپتہ افراد کی تعداد دو ہزار ترانوے ہے آپ کو بتاتے سلیں کہ لاپتہ افراد کمیشن نے تیس جون تک چار ہزار پانچ سو ترانوے کیسز نمتا دیئے اور اس ریپورٹ کے مطابق دو ہزار بیس کے دوران بارہ نئے کیس کمیشن کو موصول ہوئے بولیٹن میں آگے بڑھیں وطن کے شہیدوں کو ٹوانٹی فور نیوز کا سلام گرجہ والا سے تعلق رکھنے والے پاک فالس کے شہید حدالدار خالد محمود کی آج بیسمی برسی منائی جا رہی ہے مزید افصالات چاند لیتے ہیں زاہد اقبال رانا سے جی زاہد ہمیں بتائیے گا شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے آج کے روز یعنی تین جلائی سن دو ہزار میں ملک و قوم کے بہادر سپوت حوالدار خالد محمود نے کارگل کے مقام پر دشمن کے ساتھ بہادری سے لڑتے ہوئے اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا اور جامع شہادت نوش کیا اور آج شہید حوالدار خالد محمود کی جو بیسویں برسی ہے وہ گجران والا میں نہائی تحقید و تحترام کے ساتھ بنائی جا رہی ہے ابھی بھی ہم شہید کی فیملی کے ساتھ ہیں اور شہید کا ایک بیٹا میرے ساتھ ہے ان سے بات کرتے ہیں آج کا دن جو تھا وہ ہمارے لئے بہت ہی امپورٹنٹ ہے ہمارے والد صاحب نے اس ملک کے لئے اس قوم کے لئے اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا اور میرے بھائی بھی ایک آرمی میں ہے میں خود آرمی میں جانا چاہتا ہوں فیملی کا کہنا ہے کہ ان کو آج کے دن کے حوالے سے بڑا فخر ہے کہ ان کے جو والد ہیں انہوں نے ملک و قوم کے لئے اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا اور ان کے جو بیٹے ہیں انہوں نے بھی اس عظم کا اظہار کیا کہ آئندہ بھی اگر ملک و قوم کے لئے ان کی جانوں کو نظرانے کی ضرورت پڑی تو وہ کسی بھی صورت پیچھے نہیں اٹھیں گے 24 نیوز باہ حبر 24